مقصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا یکم مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم قرار پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ قلدم سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز کا تفصیلی فیصلہ جاری ستر صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا سپریم کورٹ نے مقصوص نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ستر صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا جس میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کل ادم قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا یکم مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی کی کیس میں فریق بننے کی درخواست ہمارے سامنے موجود تھی یہ عدالت متعدد مقدمات میں کہہ چکی مکمل انصاف کرتے ہوئے عدالت کسی تکنیکی اصول کی پابند نہیں فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن میں بڑا اسٹیک عوام کا ہوتا ہے انتخابی تنازیہ بنیادی طور پر دیگر سیول تنازیات سے مختلف ہوتا ہے پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا کہ ازاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے اور ووٹرز نے ان کے پی ٹی آئی امیدوار ہونے کی وجہ سے انہیں ووٹ دیا عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن بنیادی فریق مخالف کے طور پر کیس لڑتا رہا حالانکہ اس کا بنیادی کام صاف شفاف انتخابات کرانا ہے وہ فروری دوہدار چوبیس میں اپنا یہ گردار ادا کرنے میں ناکام رہا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن فیصلہ نظر ثانی میں زیرے التوا ہے اس لیے اس پر رائے نہیں دے سکتے فیصلے کے مطابق انتخابی نشان نہ ہونے پر مخصوص نشستیں نہ دیے جانا الیکشن کمیشن کی طرف سے اضافی سزا ہے واضح قانون کے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی جمہوریت میں انفرادی یا اجتماعی حقوق میں کم سے کم مداخلت یقینی بنانی چاہیے انتخابی نشان واپس لیے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ سیاسی جماعت کے آئینی حقوق ختم ہو گئے جہازے بباسی ایکسپس نیوز اسلام آباد